دعوتِ خطاب دینے جا رہے ہیں ہمارے آج کے اس اجلاس کے مہمانِ خصوصی ہمارے شیخ سرپرست امیرِ ملت نمونِ اصلاف ام المدارس دار العلوم دیوبن کے محتمیم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نومانی دامت پر قاتو ہم کو حضرت والا کا استقبال کیجئے حضرت والا سے جدارش ہے کہ اپنی قیمتی خطابات سے ہم سب کو مصطفیت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وآصحاب اجمعین اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربن وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمْحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً وَنَبِيًّا او کما قال علیہ الصلاة والسلام اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ فوٹو گرافی کا سسلہ بلکل بند رکھیں ادھر مائک چمک رہا ہے اور میں اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کر رہا ہوں ایک شریح حکم آپ کو بتا رہا ہے معلوم نہیں کیوں تصویر کشی کی قباہت اور اس کی شناعت لوگوں کے دل و دماغ سے اس طرح نکل گئی ہے کہ اب اس کو کوئی غلط کام سمجھائی نہیں جاتا اس کو حرام اور ناجائز تصور ہی نہیں کیا جاتا کیا عوام اور کیا پڑھے لکھے لوگ کیا بے دین اور کیا دیندار لوگ کیا دنیاوی مجلسیں اور کیا دینی مجلسیں ہر جگہ تصویر کشی کا طوفان جاری رہتا ہے جبکہ شریعت کے اندر اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے سوائے کسی مجبوری کے کوئی قانونی مجبوری ہو کوئی ریکارڈ بنانا ہے آپ کو یا آپ کی شخصی کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ بنوانا ہے ڈرائیبنگ لائسنس بنوانا ہے پین کارڈ یا آدھار کارڈ بنوانا ہے یا اور کوئی اسی طرح راشن کارڈ وغیرہ بنوانا ہے جہاں پوٹو لگانا ضروری ہے کوئی ایک مجبوری ہے اور ذابطہ ہے کہ جو چیز کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہو جس کی اجازت دی جائے تو اتنی ہی اجازت ہوتی ہے جتنے میں وہ مجبوری وہ ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی بہت سخت قسم کا گناہ ہے اور آخرت میں اس کی بنا پر سخت ترین عذاب دیا جائے اپنی بات پہنچانے کے نیت سے میں آپ کو تین روایتیں سناتا ہوں یہ پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں تصویر بنانے والے شامل ہوں ایک حدیث نے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھائے گی کہ تصویر بنایا کرتے تھے اور ان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیئے تھے ایک کسی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ان کو مکلف کریں گے کہ احیو ما خلقتم تم نے ہماری نقل شنو کی تھی ہم نے جانداروں کو پیدا کیا تھا تم نے جانداروں کو شکلیں بنائیں صحابہ مجسمے کی شکلیں میں ہو یا پینٹنگ کے شکلیں میں ہو یا کیمرے کے تصویر ہو یا موبائل کے تصویر ہو شکل جس نے بنائی ہے جاندار کی شکل اتاری ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے احیو ما خلقتم تم نے تخلیق کیے تم خالق بننا چاہتے جب جان ڈالو اس میں ظاہر باتیں کوئی جان نہیں ڈال سکے گا اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا یہ وہ روایات میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے شریعت کے اندر ان کو کچھ قدر کبھی اور کتنا خراب قرار دیا گیا بخار شریف کی روایے تھے کہ فتح مکہ کے موقع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں پہنچے ہیں تو خان کعبہ کے اندر بھت بھی رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بھی بنی ہی بھی تھی دیواروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں یہ تصویریں ہیں یہ مجسمیں ہیں میں خان کعبہ میں نہیں جاؤں گا جنہاں ان کے سارے بھت نکال کر باہر لائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیگے ہوئے کپڑے لے کر خان کعبہ میں داخل ہوئے ہیں اور دیواروں پر جتنی تصویریں بنی ہوئے کہ سب کو مٹا دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمنان ہو گیا کہ یہ تمام کی تمام تصویریں ختم ہو گئی ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے پر آپ آئے آ کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ناراضگی کے انداز کے عمر ممنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھے یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی آپ نے فرمای پردہ کیسا پڑا ہوئے اس پردے کے اوپا کچھ تصویریں بنی ہوئے تھے کچھ فوٹو بنے ہوئے تھے یہ ناغواری کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس جس تصویر کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اُس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اپنے کیمرو میں محفوظ رکھتے ہیں اور نام لے رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور ان کی محبت کا اور ان کے نام جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیوں میرے قدرگوں یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے نہ کسی عالم کو یا نہ کسی مدرسی کی تجویز ہے یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کے فرمان کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر ہے تو عظم کر لیں کہ ہم تصویر کشی کو بالکل خیر بات کہیں گے اور یہ غلط کام ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس کے توفیر تصویر فرمان اس وقت گفتگو چل رہی ہے تحفظ خط نبوت اور تحفظ حدیث کے عنوان پر یہ دونوں موضوع ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہے کیونکہ دونوں کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کی تعیین سے آپ کا مقام کیا آئے آپ کا مرتبہ کیا آئے آپ کا رتبہ کیا آئے ہمارے مذہب کے اندر ہمارے دین کے اندر ہمارے عقیدے کے اندر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اسی طرح جو حیثیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے اعمال اور آپ کی تقریرات کا ہے جس کو حدیث کہتے ہیں حدیث جو تشریح کی جاتی ہے علماء کے ذریعے اس میں تین چیزوں کو حدیث پر آ دیا جاتا ہے جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر ارشاد فرمائی ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے وہ حدیث قولی کہلاتی ہے جو عمل آپ نے کیا ہے وہ بھی حدیثیں اس کو حدیثیں فعلی اور حدیثیں عملی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آپ کے زمانے میں کوئی عمل کیا گیا آپ کو اس کا علم ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کوئی نقیر نہیں فرمائی وہ بھی حدیث کہلاتی ہے اور یہ حیثیت اور یہ رتبہ صرف انبیاء علماء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ خاموشی اختیار کر لیں تو وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اس کے حجت ہونے کی دلیل ہے یہ حدیث کا مقام چاہے حدیث قولی ہو چاہے حدیث فعلی ہو چاہے وہ حدیث تقریری اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں جس طرح نبوت کا اختتام ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح اب کسی کے انشادات کو کسی کے اعمال کو اور کسی کی تقریرات کو یعنی آپ کی خاموشی کو اب حجت نہیں قرار دیا جائے گا یہ آخری مقام کا یہ آخری مرتبہ تھا آخری حیثیت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل تھی آپ کے حدیث کو مجروح قرار دینا ناقابل استعلال قرار دینا یہ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے اوپر گویا حملہ ہے اور اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے کوشش ہے اسی وجہ سے ان دونوں موضوع کو دونوں عنوانات کو ایک اسے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے ہم جہاں ختم نبوت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی کسی طرح کے کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو حیثیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی حدث تجیبہ کو حاصل تھی اس کی حفاظت کی حمادی فمیداری ہے یہ دین کا ایک دنیا دی انصر ہے اور احکام شخیہ کے ثبوت کے لیے استمباد کے لیے دوسرا ماخذ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اگر کتاب اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے اس کا ایک نقطہ ایک سوشہ اور ایک حرف بھی ناقابل تنسیخ ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور اس کی کسی خیشت کو گھٹائے نہیں جا سکتا اسی طرح شریعت کے دوسرے ماخذ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے ارشادات جو سنت رسول اللہ کہتے ہیں اس کی بھی اسی طریقے سے حفاظت ضروری ہے نہ اس کے اندر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے نہ اس کے مقام مرتبہ اور حیثیت اندر کوئی تبدیلی کی جا سکتی نہ اس کو گھٹائے جا سکتا اس لیے آج ایک نیا فتنہ اب تو نیا بھی نہیں بہت دنوں سے ہندوستان پاکستان کے اندر یہ پنپ رہا تھا لیکن حجید بات ہے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں اب فتنہ انکار حدیث بہت مدھم پڑھ چکائے لیکن کانپور کے اندر اب بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ندیق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک میسنجر کی اللہ کے پیغام پہنچا دینے والے کی ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی آپ کا ارشاد شریعت نہیں ہے آپ کا عمل شریعت نہیں ہے آپ کا سنت شریعت نہیں ہے آپ کا کام صریف اتنا تھا کہ اللہ کے طرف سے جو حکم آیا اس کو آپ دوستوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اس کو پہنچا دیں اور پہنچا دینے کے بعد آپ کی دمیداری ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ عقیدہ اور یہ خیال قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے سری خلاف پر دیئے قرآن نے تو ہمیں یہ حکم دیائے ما آتاکم رسول فخدو وما نہاکمان افددو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دے اسے اختیار کر دے جو حکم دے اسے اپنا بھئی یہ فوٹو کیوں لے رہے ہیں آپ میں منع کر رہا ہوں سامنے بیٹھ کے فوٹو لے رہے ہیں اٹھ جائیے یہاں سے نالائق نہیں کہیں شرم نہیں معلوم ہوتی بار بار ٹیمڈہ اٹھ رہا ہے اور نہ ہٹھائیے ان کو سامنے سے میرے آپ وہاں کے ہر جائیے کہیں دوسری طرح جائیے ایسے برتمیز دونوں کو سامنے ہی بیٹھنا چاہیے ہٹھائیے ان کو یہاں سے بار بار بنا کیا جا رہا ہے تو آپ اگرات احتیاط کر رہے ہیں احتیاط کیا کریں آپ کی نرم لفظ استعمال کر رہے ہیں کوم سے مجبوری ایک سیڑھو لے نہیں بند کریں بلکل یہ ہمارے علماء کرام کی بھی نرم لفظی ہے سختی سے منع نہیں کرتے فوٹوگرافی سے فوٹو کھسواتے ہیں بیٹھ کر لوگ سمجھتے ہیں کوئی حرد نہیں اس کے اندر میں فوٹو کے ساتھ بیانی نہیں کر سکتا میری زبان رکھ جاتے ہیں لا حول ولا قتل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تو وہ حیثیت نہیں دیتے جو اللہ جللہ شان ونہ حیثیت دیے وہ آپ کی رسالت کے کوئی اوپر دھبا لگانے والے قرآن یہ کہتا جو حکم تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو اختیار کر لو اور جس چیزیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ گا اب اللہ کا جب یہ حکم آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا وہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث اٹھا کے دیکھئے وہ خیر شریف کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ عزیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا حدیث پڑھی روایت بیان کی اور کہا اللہ کی لعنہ تو ان عورتوں کے اوپر جو اپنے بدن پر داغ گودتی ہیں یا گودواتی ہیں یا بالوں میں جوڑ لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں یا اپنے داتوں کے اندر ریت کر خلا پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنہ تھی ایک خاتون تھی جن کی کونیت یوم یعقوب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ عزیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہہ رہے ہیں وہ آگئی تن تنہ تھی بھی اور آگر کہا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ام عورتوں کے اوپر لعنت دیجئے حضرت عبداللہ عزیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالیہ لا اناعنو من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہوا فی کتاب اللہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجئے اور جس پر اللہ کی کتاب میں لعنت موجود ہے اس عورت نے کہا کرا تو کتاب اللہ میں نے تو پوری قرآن کتاب پڑھئی ماں کرا تو ماں بہت دو فتح پورا قرآن میں نے پڑھائے مجھے کہیں لعنت نہیں نظر آئی حضرت عبداللہ عزیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو ضرور تم کو مل جاتا وہ نے کہا کہاں لکھا ہے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت نہیں ہے جس چیز کا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو اخیار کرو اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس سے باز آ جاؤ یہ تو قرآن پاس کے اندر ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عامال سے منع کیا گودنہ گدوانے سے منع کیا اس پر لعنت بھیجئے گدوانے سے بھی خود گوتنے سے بھی اور اپنے بالوں میں دوسری عورتوں کے بال کو جوڑ کر لمبا کرنے والی پر بھی کروانے والے پر بھی جب یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجئے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس چیز سے آپ منع کریں اس سے باز آ جاؤ تو آپ کی بھیجی بھی لعنت اللہ کی ویڈی بھی لانے یہ حبداللہ اِذنہ محصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اور وہ عورت اس کے اوپر خاموش ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ کسی حدیث کے انکار کرنا در حقیقت یہ قرآن کا انسان ہے حدیث کی حجیت کو مجرور کرنا قرآن پاک کی حجیت کو مجرور کرنا ہے اور حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو قابلِ حجت قرار نہ دینا یہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوں کی خلاف کرتی ہے اس لئے کہ آپ کہیں ارشاد ہے کہ ماتاکم ورسول فقدو وماناکم ونفنتہو اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ عنہ نے نادل فرمایا اور آپ کو یہ ذمہ داری لیگئی تھی گئی لیتوبہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کو ان لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں جو آپ پر قرآن نادل کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے آپ اس قرآن کو بیان فرمائیں ان کے لیے نادل کیا گیا ہے تبہین کتاب تبہین قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دی گئی قرآن پاک میں آپ کی بیسٹ کے چار مقاسد بیان کیے گئے ہیں ان چار مقاسد میں ایک تو تلاوت آیات یتلو علیہ آیاتی آپ اللہ کی طرف سے نادل ہونے والی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں منکرین حدیث کی ہے کے خیال میں آپ کی ذمہ داری تلاوت آیات سے ختم ہو جاتی ہے کام ختم قرآن نادل ہوا آپ نے نو کو سنا دیا اب اپنے اپنے طور پر عمل کریں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں اتنے پر آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے جہاں قرآن کی نادل ہونے والی آیات لوگوں تک پہنچانا آپ پر جو پیغام اللہ کی طرف سے نادل ہو آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ فریضہ تبلیغ کی ادا کرنے میں کوتائی کرنے والے قرار دیا جائیں گے جہاں یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہیں یہ بھی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے کیا مراد ہے اس کی تشریہ آپ کریں گے قرآن نے کہا کہ نماز قائم کرو نماز کتنی وقت کی فرد ہے قرآن پاک یہ نہیں بتاتا کہ پانچ وقت کی نماز فرد ہے قرآن پاک یہ نہیں بتاتا کہ کونسی نماز کا کونسا وقت ہے قرآن پاک اس کی سرات نہیں یہ تیر نمازوں کی کتنی رکعاتیں ہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کونسی نماز جہری ہے کونسی نماز سردی ہے اور نماز کا پودا طریقہ اس کے سارے ارکان تفصیل کے ساتھ قرآن پاتھ کے اندر نہیں آئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فیل شتم سمجھایا ہے کچھ احکام زبانی تھی آپ اور پھر فرمادی تم لوگ اس طرح نماز عدا کرو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو میرے عمل کو دیکھو معلومہ آپ کا عمل بھی ہو جاتے اور آپ کا ارشاد بھی ہو جاتے حج کا فریضہ قرآن نے اتنا آ گیا کہ لوگوں کے اوپر اللہ کے لئے حج فرد ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو توشہ رکھتا ہو قواری کا خرچہ رکھتا ہو لیکن حج کیسے کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خودو ادنی مناسقہ کم لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھو میرے ساتھ حج کرو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک لاغ چوبیس ہزار کی تعداد میں تقریباً حج جیل وضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حج ادا کیا ہے اور قطرے کہتے ہیں آپ نے توافش طرح کیا صحیح اس طرح فرمائی جمرات کا رمی آپ نے اس طرح کی مزدلفہ میں نماز آپ نے اس طرح ادا کی عرفات میں جو نماز میں کٹھا اس طرح ادا کی مینا میں آپ نے اس طرح قیام کیا دعا میں یہ الفاظ استعمال کیے ایک ایک عمل کو محفوظ رکھا اور ان کو کتابوں کا مدکن کر دیا گیا وہی کتابوں نے فج بن گئی وہی نماز کے جو آپ کے طریقے تھے آپ کے جو ہدایات تھیں ان کو جمع کر دیا گیا وہ کتابوں صلاة بن گئی اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تجربہ کے مقام و مرتبے کو ہٹانا آپ کی شانے رسالت کو مجلو کرنا ہے اور اللہ کی شانوں کی سری ہدایت میں خلا کرتی ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جتنی جس طرح ختم نبوت کی حفاظت اور اس عقیدے کا تحفظ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے حضیث پاک کی حجیت کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ اور ان کے فتنس سے اپنے آپ کو بچانا اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ بھی انتہائی اہم جو ہے یہ الگ بات ہے کہ ختم رسالت کے انکار کرنے والے کو ہم کی ایمان و قفل کا مسئلہ سمجھتے ہیں ان کو ایمان کے خارج مانتے ہیں اور اس کی شناعت و قباہت کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں سمجھتی ہے یہ تو مسلمانوں کے اندر کا اپنا ایک آپسی اختلاف ہے ایک جوزی اختلاف ہے لیکن میرے بھائیوں یہ جوزی اختلاف نہیں ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے فروعی اختلاف تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفعیدین کہاں کہاں کیا ہے وہ بھی حجت مانتے ہیں جو رفعیدین کرنے والے ہیں حدیث پاک کو حدیثی سے استعلال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی حدیثی سے استعلال کرتے ہیں اس کو حجت مانتے ہیں یہ اختلاف فروعی ہوا لیکن ایک کہتا ہے کہ حدیث حجت ہے اور ایک کہتا ہے حدیث حجت ہی نہیں ہے یہ فروعی اختلاف نہیں بلکہ اصولی اختلاف ہے اس لیے جو لوگ علم کے نام پر اور تحقیق کے نام پر مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی باز آنا چاہیے اور جن لوگوں سے یہ باتیں پہنچو ان کو بھی ہوشیات رہنا چاہیے رہ گیا مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے آخری پیغمبر ہونے کا تو یہ ایمان کی بنیاد میں شامل ہے ابھی مجھ سے پہلے جن حضرات علماء کرام کے بیانات ہوئے ہیں انہوں نے شروبست کے ساتھ اس طور پر روشنی ڈالی ہے حضرت معنی عبدالرحمن صاحب دعوت ورکاتہ ہم بھی اسی موضوع کے پر گفتگو فرما رہے تھے آگے بھی ہمارے مقتدر علماء کرام موجود ہیں سب کا اپنا اپنا اندازے بیان اندازے تفہیم ہوتا ہے انشاءاللہ اس موضوع کے پر آپ تفصیل کے ساتھ خطاب سمات فرمائیں گے میں نے مناسب سمجھا کہ حجی تحدیث سے متعلق چند باتیں میرے ذہن میں ان کو آپ کا سامنے پیش کر دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق وصیل فرمائے وآخذ دعوانا رحمدللہ رب العالمین